لا الہ الا اللہ محمد الرسول امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مَا مِن بَنِ آدَمَ مَوْلُودٌ اِلَّا يَمْسَحُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولِد کوئی انسان ایسا نہیں پیدا کیا گیا جسے پیدائش کے وقت شیطان نے ناچھوا ہو یعنی پیدائش کے وقت ہر بچے کو شیطان جو ہے نا وہ ٹچ کرتا ہے تو وہ بچہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے اس قیفیت میں آتا ہے کہ رونے لگتا ہے چیخنے لگتا ہے مگر حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا جب یہ حدیث بیان فرما دی تو حضرت ابو فریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اگر چاہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لو کہ قرآن میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب بی بی مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ ماجدہ نے ایک دعا کی جو سورہ علی عمران کی آیہ نمبر 36 میں موجود ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيبِ اور میں یعنی حضرت مریم کی والدہ اسے یعنی کہ مریم کو اُعِيذُهَا بِكَ اس کو وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی پناہ میں دیتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اس زمن میں کچھ اور تفصیلات بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے امام بخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے نوایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سواہر انسان کے پہلو میں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اپنی انگلی چپ ہوتا ہے ان کو چپ ہونے ہی کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ان کو جب چپ ہونے کے لیے گیا نہ شیطان تو پردے میں اس نے چپ ہو دیا ان کو نہ چپ ہو سکتا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو محفوظ رکھا امام مسلم حضرت ابو قریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کا پیدائش کے وقت کیخنا اور چلانا بچے کی کوک میں شیطان کے انگلی مارنے کی وجہ سے تو یہ دو امام مسلم امام بخاری اور متفقن علیہ روایات جو ہے نا میں نے آپ کے سامنے رکھ دی متفقن علیہ روایت کون سی ہوتی ہیں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ وہ روایت جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں بیان کریں جو پہلی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کرتی اسے متفقن علیہ روایت کہتے ہیں کہ دونوں شیخ حدیث کے شیخین حدیث کے سب سے بڑے شیخ یہ دونوں اس حدیث پر متفق ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو جمع کیا ویسے تو اور حدیثیں بھی ہیں جن پر دونوں کا اتفاق ہے لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو شامل نہیں کیا کہ کتاب کی توالت کی وجہ سے کہ کتاب میں انہوں نے بڑے چن کے حدیثیں اپنی کتاب میں لکھی تو امام بخاری کی زندگی کے تفصیلات کے زمن میں جو ایک امام بخاری کی صیرت پر کام ہوا اس میں بھی ہم نے یہ نقضہ اٹھایا تھا کہ امام بخاری کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی اللہ کے حکم سے اور اس میں سے ایک لاکھ حدیث تو درجہ صحیح پر امام بخاری کے حصول کے مطابق تھی لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں چند ہزار جمع کی اور اپنی کتاب کا نام بھی انہوں نے یہی لگتا کہ مختصر نام لکھا انہوں نے ان کے جو کتاب کا نام ہے جس کو آپ بخاری شریف کہتے ہیں اس کی ابتدائی نام ہے مختصر سے یعنی کہ وہ یہ اختصار کے ساتھ بڑی چنندہ انہوں نے احادیث اس میں جمع کی اور وہ درجہ سحیح کے جو سات درجات ہوتے ہیں ان میں سب سے عالی درجہ سحیح جو حدیث میں درجات ہوتے ہیں صحیح اب اس کو میں پہلے گی بتا چکا ہوں کہ وہ لوگ جو انہوں نے وہ دروس نہیں سنے کہ صحیح ایک درجہ ہے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ جو حدیث غیر سحیح پر ہے وہ غلط ہے معاوض اللہ نہیں صحیح جوہے درجہ کا نام ہے اس کے بعد ایک احسن درجہ ہو گیا حسن ہو گیا پھر اسی طرح وہ اور درجات بھی ہیں تو صحیح جو ہے وہ ایک درجہ ہے پھر صحیح کے اندر بھی سات درجہات ہیں تو سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ وہ ہے جو متفقن علیہ حدیث ہو اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا اچھا پھر اس کے بعد وہ حدیث کا درجہ آتا ہے جسے امام بخاری نے جمع کیا ہو پھر اس حدیث کا آتا ہے جسے امام مسلم نے جمع کیا ہو تو اس طرح جو ہے وہ اصول جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں پھر وہ درجہ آتا ہے کہ بھئی امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے اصولوں پر حدیث جمع کی گئی ہو پر ان دونوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو درجہ کیا ہو پھر درجہ آتا ہے کہ بھئی امام بخاری کے اصول پر حدیث جمع کی گئی ہے لیکن امام بخاری نے اس کو اپنی بخاری شریف میں جمع نہیں کیا پھر آتا ہے کہ امام مسلم کے اصول پر جمع کی گئی ہے لیکن امام مسلم نے اس کو انکروٹ نہیں کیا تو یہ چھے درجہ ہو گئے پھر ساتھویں درجے میں وہ احادیث درجہ صحیح پر آتی ہیں جو دوسرے آئمہ حدیث نے بھی صحیح کے اصول بنائے ہیں جیسا کہ صحیح ابن حبان ہے تو حضرت امام حبان نے بھی صحیح کے اصول بنائے ہیں ان کے اوپر جو انہوں نے حدیث جب آگی وہ بھی درجہ صحیح پر ہے دوبارہ صحیح کے ساتھ درجہ آتا ہے اچھا ان دمام احادیث کو روایت کرنے کے بعد امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کے امام نوابی علیہ الرحمہ امام نوابی کا وہ قول نقل کرتے ہیں امام سیوتی شرح مسلم شریف میں امام نوابی فرماتے ہیں کہ حضرت قاضی آیاز رحمت اللہ علیہ نے ارشاد پرمائے اب آپ دیکھیں نا وہ نوابی تو ایک دوسرے محبت ہے کہ وہ ان سے پہلے جو گزرے میں لوگ ہیں ان کے علم سے وہ استفادہ آتھ سے کرتے ہیں تو امام سیوتی امام نوابی سے نقل کر رہے اور امام نوابی قاضی آیاز رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں حاضر ایاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خصوصیت میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی یہ دراصل تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس میں شریک ہیں یعنی کہ شیطان جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کو بھی پیدائش کے وقت اپنی انگلی نہیں چپ ہو سکتا تو انبیاء کرام جو ہیں وہ اس سے محفوظ ہے تو یہ کچھ تفصیلات تھیں جو اس زمن میں آتی ہیں کہ بچے کی پیدائش کے وقت شیطان کی شرہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا